بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مسئلہ ہے جو ہم لوگوں کے درمیان بہت زیادہ مشہور ہے خاص طور پر جو خاتین ہوتی ہیں ان کے درمیان یہ مسئلہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ عورتوں کے لیے تامبہ پیتل اور جو مسنوعی زیورات ہوتے ہیں ان کو پہن کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے عورتیں یہ کہتی ہیں کہ اگر عورت تامبہ پیتل یا مسنوعی زیورات کا کوئی زیور پہن کر اگر نماز پڑھیں گی تو ان کی نماز نہیں ہوگی یہ مسئلہ سراسر بلکل غلط ہے اور ہم لوگوں کی دین سے نواقفی کی بنا پر ایسے مسائل ہم لوگوں کے درمیان میں سامنے آ جاتے ہیں اور ہم لوگ اپنے علماء کرام سے پوچھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے حالانکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عورت کے لیے سونے اور چاندی کی انگوٹھی کے علاوہ یعنی انگوٹھی تو عورت کے لیے بھی تامبہ کی یا پیتل کی جائز نہیں ہے لیکن عورتوں کے لیے سونے اور چاندی کی انگوٹھی کے علاوہ جو مسنوعی زیورات ہوتے ہیں چاہے تامبہ ہو چاہے پیتل ہو چاہے لوہا ہو تو یہ مسنوعی زیورات کوئی سا بھی ہو عورت کے لیے پہننا جائز ہے اور ان کو پہن کر نماز بھی پڑھ سکتی ہے نماز کے وقت جو مسنوعی زیورات ہوتے ہیں تامبہ پیتل لوہا ان کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ مسئلہ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے اور اپنی عورتوں کو خاص طور پر بتلانا چاہیے جو یہ سمجھتی ہیں کہ تامبہ پیتل لوہا ان کے زیورات پہن کر نماز نہیں ہوتی اور وہ نماز کے وقت ان کو اتارتی ہے یہ مسئلہ بلکل غلط ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ عورت کے لیے سونے چاندی کے زیورات بھی جائز ہیں اس کے علاوہ جو دیگر دھات ہوتی ہیں جو مسنوعی زیورات ہوتے ہیں تامبہ ہو پیتل ہو لوہا ہو ہر طرح کے زیورات پہننا عورت کے لیے جائز ہے البتہ انگوٹھی کے تعلق سے یہ بات ہے کہ انگوٹھی عورت کے لیے بھی سونے اور چاندی کے علاوہ دوسری دھات کی انگوٹھی پہننا عورت کے لیے جائز نہیں ہے فقط واللہ آلی